بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے چار اہم اشوز کے حوالے سے موڈل ڈان ایچ بلاک میں اہم اجلاس ہوا ہے نواز شریف کی زیر صدارت مریم نواز شہباز شریف حمدر شہباز شہر خاکانہ باسی اور مسلم لیگ نون کی ساری قیادت موجود تھی اور وہاں پر جو گفتگو ہی اور جس طریقے سے اگلا لاحعمل تیار کیا گیا اور جو خوف میں مبتلا ہے لیگی قیادت وہ آج واضح ہو گئی ہے اور وہ سامنے آ گئی ہے اور ڈیل ڈھیل کی باتیں بھی دم توڑ گئی ہیں اور اب وہ اپنی اوقات میں آ کر سیاست کی باتیں کرنے لگئے ہیں اپنے اجلاسوں میں اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وزیراعظم عمران خان کو ایک اور عزاز سے نوازہ جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے ساتھی ڈپلومیٹک انکلیو سے روسی خاتون کی جو گرفتاری کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے بڑے بڑے اور بڑے بڑوں میں کس کا نام آتا ہے مولانا فضل الرحمان شہباز شریف بلاول زرداری آصف زرداری اور مسلم لیگنون کی ساری جو سیکنڈ لائنڈ لیڈرشپ ہے یا مریم نواز ہیں یا پاکستان پیپس پارٹی کے جو سیکنڈ لائنڈ لیڈرشپ ہے ان کے حوالے سے آج دو بڑوں نے دو بڑی پیشین گوئیاں کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑے بڑے اگلے چند عرصے میں جیل میں ہوں گے اور یہ کہا ہے کہ جو وزیراعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں وہ اگلی دفعہ ایم این اے نہیں ہوں گے وہ وزیراعظم کیسے بنے گے اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو ہے وہاں پر اس میں ڈپلومیٹک انکلیو میں داخلے کی کوشش کرنے والی روسی خاتون کو گرفتار کیا گیا تھا آج عدالت میں پیش کیا گیا اس روسی خاتون کو گرفتاری کے بعد سخت سیکیورٹی کے حسار میں قائم سفارتی انکلیو میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والی روسی خاتون کو دارالحکومت اسلام آباد کی پولیس نے گرفتار کیا تھا اور آج عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر اسے جیل بھیجوا دیا ہے سیکٹیئر تھانے کے ایس اچو قربان علی نے بتایا عدالت کو کہ خاتون کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا اور عدالت نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا انہوں نے کہا کہ اس سے قبل پولیس نے ملتان میں بھی خاتون کو گرفتار کیا تھا جب وہ شہر میں گھوم رہی تھی اور وہ ممنوع علاقوں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی ایس اچو نے کہا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر خاتون کو حراست ملیا گیا تھا اور بعد ازاں انہیں ملتان سے اسلام آباد لائے گیا تھا ملتان پولیس انہیں روسی سوارت خانے لے کر گئی تھی لیکن انہوں نے وہاں رکھنے سے منع کر دیا تھا بعد ازاں خاتون کو مقامی ہوتریل میں منتقل کیا گیا تھا روسی خاتون کے خلا مقدمے کے اندراج کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ خاتون نے دارالحکومت کی پولیس کی وردی پہند رکھی تھی اور ڈپلومیٹک انکلیو میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ معاملہ زیر تفتیش ہے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ خاتون کیا چاہتی ہے پہلے ملتان میں اس نے اسی طرح کی وردات کی اور جب اسلام آباد میں اس کو رکھا تو اس نے یہاں بھی وہی کام کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ خاتون تیس دسمبر کو پندرہ روزہ دورے پر روس سے ملتان آئی تھی انہوں نے پولیس سے اپنی ریجسٹریشن کروائے بغیر ہوتیل میں قیام کیا ملتان پولیس کو خاتون کے آنے کا علم ہوا جس کے بعد ہوتیل پہنچ کر انہوں نے تحقیقات شروع کی خاتون پولیس کو مطمئن کرنے میں ناکام رہی جس کے بعد روسی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے فیس بک کے دوست عبداللہ کو ڈھوننے شہر میں آئی ہیں عبداللہ نامی شخص سے تحقیقات کی جس نے روسی خاتون سے تعلق پر انکار کیا جس کے جواب میں پولیس نے دوبارہ خاتون سے رابطہ کیا اور انہیں عبداللہ نامی شخص کے بارے میں اگاہ کیا اس کے بعد خاتون نے کمرے کی بالکونی سے جمپ لگانے کی کوشش کی تاہم پولیس نے اس کو گرفتار کر کے حراست ملیا تھا ملتان پولیس نے روسی سفارت خانے کو اگاہ کیا اور خاتون کو چار جنوری کو اسلام آباد لایا گیا اور وہ خاتون کل سات جنوری کو دوبارہ جو ہے وہاں پر اسلام آباد میں وہ ایریہ جہاں پر نہیں جایا جا سکتا کوئی عام آدمی نہیں جا سکتا اس نے وہاں داخلے کی کوشش کی ہے اور اس بنیاد پر اس کو گرفتار کیا گیا تھا اور آج اس کو حراست میں لے کر جیل بھیجوا دیا ہے اور اس کے خلاف جو مزید کاروائی ہے وہ کی جائے گی اور وہ نہ صرف اس نے داخلے کی کوشش کی بلکہ اس نے پولیس کی وردی بھی پہنی ہوئی تھی تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف جو تفتیش ہے وہ کیا رنگ لاتی ہے اور کیا وہ واقعی کوئی جاسوس ہے کون ہے اور اس کے خلاف واقعی کیا کاروائی ہوگی اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے دبائی ایکسپو میں دو ہزار بیس میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کو انٹرنیشنل اسپورٹس پرسنیلٹی ایوارڈ سے نوازا جائے گا اور یہ جو کل اتوار کا دن ہے اور یہ گیرمہ ایڈیشن ہے اور اس میں جو دبائی کے ولی اہد ہیں محمد بن راشد المکتوم ان کی جانب سے انٹرنیشنل اسپورٹس پرسنیلٹی ایوارڈ کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے اسپورٹس ایوارڈ کے گیارمہ ایڈیشن کے نقاد ہوگا اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو پاکستان کو کرکٹ کی دنیا کے صفحے اول کے ممالک میں تبدیل کرنے کی کوششوں کو سراتے ہوئے یہ نوازا جائے گا اور وزیراعظم عمران خان کو یہ عزت جو دی جائے گی دبائی کے جو ولی اہد ہیں محمد بن راشد المکتوم ان کی طرف سے اور یہ بھی پاکستان کے لیے اعزاز ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان کے حکمران اور پاکستان کی جو ایلیٹ ہے وہ اسی طریقے سے کوشش کرتی رہے گی اور پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے ایلیٹ سے مراد انٹیلیکچول جو ایلیٹ ہے یا کسی بھی شعبے میں اگر ان کی کوئی خدمات ہیں یا وہ پلیئرز ہیں کسی بھی گیم کے تو انشاءاللہ وہ پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں گے آج اجلاس ہوا اور یہ اجلاس تھا ایچ بلاک موڈلٹون لاہور میں اور اس اجلاس میں ڈسکشن یہ تھی کہ کیسے امران خان سے جان چھڑوائی جائے کیونکہ ڈیل ڈیل ختم ہو چکی ہے اور اب سعودی عرب سے بات چیت چاہ رہی ہے اور لنڈن مزید رکھنے کو تیار نہیں ہے واپس آنا کوئی نہیں اور اب کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے اور پہلے یہ تھا کہ وزیراعظم نواز شریف ہے اور یہ کہا گیا کہ پاکستان بار کانسل ایک بڑا کام کرنے جا رہی ہے اور وہ ایک ریٹ پیٹیشن فائل کرنے جا رہی ہے ایک تو پاکستان بار کانسل اس وجہ سے بھی ڈر رہی ہے کہ جب تک چیف جسٹس گلزار صاحب بیٹھے ہیں کبھی بھی بار کانسل یہ درخواست لے کر نہیں جائے گی سپریم کورٹ میں اور وہ بھی اس کی کہ ڈسکوالیفیکیشن سکسٹی ٹو وان ایف کے طرح ڈسکوالیفیکیشن ختم کی جائے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جسٹی ٹو آرٹیکل ہے یہ کولیفیکیشن کا ہے کولیفیکیشن کے آرٹیکل میں جب کسی کی ڈسکوالیفیکیشن آئے گی تو وہ تاہیات ہوگی کیونکہ کولیفیکیشن ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے کوئی نیک ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ پانس سال نیک بن جا اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا یہ اس کی کولیفیکیشن ہمیشہ کے لیے ہے اور جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ رکھا جاتا ہے تو جن لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ نواز شریف کو کوئی بار کانسل درخواست دے گی نواز شریف کی نائلی ختم ہو جائے گی وہ اس کی سزائیں ختم ہو جائیں گی وہ نئے وزیراعظم چوتھی دفعہ بن جائیں گے میں حران ہوتا ہوں کہ وہ کیا سوچتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیونکہ اب اپنی موت آپ مر چکی ہیں اب یہ آگے ہیں پارٹی کے اجلاس کرنے میں اور اس پارٹی کے اجلاس میں شہباز شریف مریم نواز اور باقی جو پارٹی کے مرکز کی عادت وہ موجود تھی پاکستان تحریک انصاف کی غیر ملکی جو فنڈنگ کا معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس پر پاکستان مسلم لیگ نو نے یہ فیصلہ کی ہے کہ جھوٹی سچی جو بھی ہم نے بات پھیلانی ہے وہ پھیلانی ہے لوگوں نے کون سے ریپورٹ پڑھنی ہے لوگوں نے کون سے اتنا کسی کے پاس ٹائم ہے یا ان کو کوئی اویلیبل ہے کہ وہ ریپورٹ ان کے سامنے ہو اور وہ ریپورٹ پڑھیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اجلاس میں بقاعدہ نواز شریف نے کہا کہ اس ریپورٹ کو سیاک و سباق سے ہٹ کے اس کے جملے نکال نکال کے ٹوئٹ کریں سوشل میڈیا پر پھیلائیں اور اپنے لوگوں کو مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بتائیں کہ عمران خان جو سرٹیفائیڈ صادق اور امین تھا اب وہ نہیں رہا اور اس کے خلاف ایک وفاقی ادارے کا فیصلہ آ گیا ہے اور وہ ایک ممنوع فنڈنگ میں ملوث تھے فورن فنڈنگ میں ملوث تھے اساس جماعت کے اساسے چھپانے میں ملوث تھے تو یہ ساری چیزیں پھیلانے کا کہا گیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو فضل الرحمن کا لونگ مارچ ہے اب ہمارے لیے وہ کیونکہ پاکستان بیپس پارٹی نے اعلان کر دیا ستائیس فروری کو تو اب ہماری جو سیاست ہے اس میں سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم ٹف ٹائم دیں کس کو ٹف ٹائم دیں ہم ٹف ٹائم دیں عمران خان کو بھی اور بلاول زرداری کو بھی کیونکہ آج کل مسلم لیگ نون یہ کہنے لگ گئی ہے کہ بلاول زرداری اور اگر ان کو ہماری کو حمایت چاہیے ہوگی اخلاقی حمایت تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے بلاول زرداری یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون کے خلاف وہ کھل کر جب تک نہیں کھیلیں گے تب تک پنجاب سے وہ کچھ نہیں لے سکتے پنجاب میں ان کو وہی ووٹ ملنا ہے جو مسلم لیگ نون سے ٹوٹا ہوا ہوگا یا پاکستان تحریک انصاف سے وہ لوگ ناراض ہوں گے اور جن کو پیسہ چاہیے ہوگا اور جن کو زرداری خریدے گا جو اس نے سندھ حکومت سے دولت کمائی ہے وہ لگائے گا تو انہوں نے جارہانہ انداز اپنانے کا نواز شریف نے جارہانہ انداز اپنانے کا حکم دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو لے کر جو لونگ مارچ ہونے جارے اس کو لے کر سارے کے سارے لوگ منت کریں اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہر زلے میں جائیں شہباز شریف اور مریم نواز کسی زلے میں شہباز شریف جائیں کسی میں مریم نواز جائے اور ورکرز کر منشن کر کے اپنے کارکران کو متحرک کریں حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں اس وجہ سے ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں شیخ رشید آپ جانتے ہیں کہ وہ پیشنگوئی کرتے ہیں ان کی طرف سے اور دوسری طرف فواد چودری کی طرف سے جو آج سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں اور بجاک وقت دو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف وزیراعظم تو دور کی بات ہے وہ تو ایم این اے بھی نہیں ہوں گے اور وہ اگلے چند مہینوں میں وہ جیل میں ہوں گے اور یہی ایف ای اے کا کیس ہے اگر بیل کے اوپر بیعث ہوگی تو وہ جیل میں تو جائیں گی جائیں گے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نیٹ کے کیسز ہیں آصف زردہ شہباز شریف کے خلاف وہ ان کا فیصلہ آ جائے گا اور فیصلہ آنے کے بعد وہ نیہل ہو جائیں گے جب نیہل ہو جائیں گے تو وہ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے تو انہوں نے کہا کہ وزیراعظم بننا تو دور کی بات ہے وہ تو اس اہل ہی نہیں رہیں گے کہ وہ ایم اے نہیں رہیں دوسری طرف فواد چودری نے ایک تو یہ کہا ہے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ سعودی عرب جیسا ہوتا تو عربوں وصول ہو چکے ہوتے اور جنہوں نے جتنی چوری کی ان کے خلاف کاروائی ہو چکی ہوتی اور جو یہ مافیا ان کے خلاف کاروائی ہو چکی ہوتی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اگلا الیکشن ہے یا جو اگلے معاملات ہیں پوزیشن ہے اس معاملے پر بھی جو سیاست کر رہی ہے جیسے عجمری کے معاملے پر انہوں نے سیاست کی ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ دیکھنی ہوں گی ساتھ شہباز شریف جیل جائیں گے انہوں نے کہا کہ وہ سبر کریں اور اگلے ہفتے لاہور آئیکورٹ میں وفا کی حکومت کی طرف سے کیس داخل ہوگا اور غلط حلف نامہ دینے پر بھی آپ کو جیل جانا ہوگا یہ کیس میں بھی آپ کو جیل جانا ہوگا اور آپ کو جو آپ کے خلاف جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ جو منی لانڈرنگ کا کیس اس میں بھی آپ کو دس سال آپ ناہل ہو جائیں گے جب آپ کو سزا ہو جائے گی ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو قیادت ہے پاکستان پارٹی کی یا جو اپوزیشن کی قیادت ہے یہ اگلے انتخابات میں دستیاب نہیں ہوگی اور ان کے کارکنان ڈھونڈتے پھریں گے اور یہ نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں ساری جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے یہ میں لیڈرشپ ساری جیلوں میں ہوگی اور انہوں میں سے کوئی الیکشن لڑنے کے بھی قابل نہیں ہوگا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ نظر آ رہی ہیں کہ حکومت اب آخری سال ہے کیونکہ دوہزار تیس کا سال تو الیکشن کا سال ہے تو دوہزار بائیس میں حکومت اب بڑا ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے پوزیشن کو اب پوزیشن لانگ مارچ کے ذریعے حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتی ہے اب پوزیشن جو لانگ مارچ کرے گی وہ بھی الیکشن تیاری ہے اور جو احتساب کا جو نعرہ وزیراعظم امران خان نے جو اپنا منشور دیا تھا حکومت اب اپنے منشور کے اوپر کام کرے گی دیکھتے ہیں کیا مستقبل میں کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات